ہیلو فرینڈز کیسے ہیں آپ سب ایک بات پھر سے آپ کا سواگت ہے ہماری فنڈامنٹل کلاسز میں اور ہماری یوٹیوب چینل میں تو زیادہ سے زیادہ اگر آپ کو اس سے فائدہ مل رہا ہے تو ہماری ویڈیوز کو شیئر کرتے رہے گر اچھی لگ رہی ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرتے رہے تو دیکھئے جیسا ہمارا میب شیپ جہاں رہی جیسا کی ہمارا ٹاپک چل رہا تھا جیوگرفی جیس کی سیریز میں جیسے ہم نے پوالٹی کے ساتھ ایک اونا وکس بھی آپ کی چل رہی ہے ساتھی ساتھ جیوگرفی بھی سٹارٹ کر دی ہے کیونکہ کئی اگزام لگے ہوئے ہیں تو یہ نہیں چاہتے کہ آپ کو کوئی بھی سبجیکٹ ٹھوٹے تو جیسے کی جیوگرفی میں دو ویڈیو تو بیسک تھی جس میں بتایا تھا کیسے پڑھنا ہے کیا اس کے بعد میں نے دو ویڈیو آپ کو دی لیٹی ٹیوڈ لاؤگنی ٹیوڈ پھر آپ کو لیٹی ٹیوڈ لاؤگنی ٹیوڈ سمجھانے کے بعد اکس کیا ہوتے ہیں دیشانتر کیا ہوتے ہیں پھر ہم آپ کو لے کے چلے تھے سمیں کا نردھارن کیسے ہوتا ہے ٹائم کیسے پتا چلتا ہے کی تین بجرہ ہے چار بجرہ ہے یہ ساری چیزیں بتائیں گے اور اس کے بعد ڈیٹ بتائی تھی انٹرنیشنل ڈیٹ لائن اگر آپ نے ہماری پچھلی تینوں ویڈیو دیکھ لیا ہے تو بہت اچھا ہے اور اگر نہیں دیکھئی ہے تو وہ تینوں ویڈیو دیکھئی ہے تو کرم سے آپ کی ایک سسٹیمیٹک بیو میں جوگرفی چلتی رہے گی آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں اگلے ٹاپک کا جیسے میں نے آپ کو جب بتایا تو یہ سب فیزیکل جوگرفی کا پارٹ ہے جو دوسری ویڈیو میں نے ڈسکس کیا تھا آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں پرتبی کی گتیوں کی مطلب ہماری ارث روٹیٹ ہوتی ہے مطلب ارث جو ہے وہ روٹیٹ بھی ہوتی ہے ریولیشن بھی کرتی ہے تو اگر ایسا ہے تو اسی وجہ سے آگے آپ دیکھو گے پرتبی کی گتیاں اگر آپ نہیں سمجھ پاؤگے اس کو پڑھنا نہیں سمجھ پاؤگے تو آپ دیکھتے ہو کہ گرمی آ جاتی ہے کبھی جاڑے آ جاتے ہیں کبھی بڑخات آ جاتی ہے اسی طریقے سے آپ دیکھتے ہو دن ہوتا ہے رات ہوتا ہے تو یہ سب چیزیں جو ڈیپینڈ ہے کہیں نہ کہیں پرتبی کی گتیو پڑکمنٹ ہے تو آج یہ شروع کرتے ہیں ہم آپ کو سمجھاتے ہیں جیسے مان لیجیے یہ ہماری پرتبی ہو گئی ابھی میں آپ کو سمجھ پاؤگی ہوں یہ ارث ہو گئی باقی سب میں نے آپ کو پہلی دو ملیوں میں بتائے گئے یہ جیلوڑی کی فیٹر ہوتی ہے اب دیکھئے کیا ہوتا ہے جیسے مان لیجیے پرتبی کی ایکسز ہے مطلب اکش ہے اور اگرام پر یہ پرتبی کیا ہوگا یہ اکش ہے تو پرتبی کی جو گتی ہوتی ہیں وہ دو طریقے کی گتی ہوتی ہیں دیکھئے پہلی گتی ہوتی ہے گھوڑن گتی یا اس کو کہتے ہیں روٹیشن یا گھوڑن گتی یا ہم اس کو کہتے ہیں آپ کو کتابوں میں پڑھنے کو مل جائے گا پری بھرمڑ اگر آپ کو کوئی بک فالو کر رہے ہیں تو اس میں ملے گا پری بھرمڑ تو روٹیشن پری بھرمڑ یا دھوڑن گتی کیا ہوتی ہے پرتبی کی دیکھئے پرتبی جو ہوتی ہے وہ اپنی ایکسز کے ایرام جیسے مان لیجیے یہ اڑت ہے ایسے گھونتی رہتی ہے مطلب اپنی دھوی پر ہی گھومنا اپنی دھوی پر گھومنا ایسے 4 ایکسز پ کے получится روٹیٹ رہتی رہتی musi مطلب اپنی ایکسس پر روٹیٹ ہو رہی ہے جیسے میں نے یہ مارکر کا بھی آپ کو اجزام پل دیا تھا جیسے یہ مارکر ہو گیا تو ایسے 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 گھومنا اس کو بولتے ہیں روٹیشن یا گھوڑن گتی گھوڑن گتی اس کو کہتے ہیں کسی اچھ کے پڑھتا گھومنا ہے کسی ایکسس کے اعرام چکر لگانا تو اس کو کہتے ہیں پرتبی کی روٹیشن گتی تو ایک چکر پورا جو ہے پرتبی کتنے ٹائم میں لگا دیتی ہے تو یہ آپ کو پتا ہونے چاہیے چوبیس گھنٹے اپروکسی میٹ چوبیس گھنٹے 24 عورت میں پرتبی جو ہوتی ہے اپنی ایکسس پہ پورا گھوم جاتی ہے 24 عورت میں اور اگر اس کو بلکل سٹیک آپ بات کریں گے تو تیز گھنٹے چھپن منٹ اور چار سیکنڈ لگتا ہے جو بلکل آپ کا ایکزیکٹ دیٹا ہے کتنا ٹائم لگتا ہے پرتبی کو اپنی ایکسس پہ یا پرتبی کی آپ سے کوششن آ جائے پری بھرمان گتی کیا ہوتی یا گھونان گتی تو وہ آپ سمجھ گئے اپنی ایکسس پہ گھوننا کتنا ٹائم لگتا ہے چوبیس گھنٹے یا ایکزیکٹ بولیں گے آپ تو تیریس گھنٹے اپروپسیمٹ چوبیس گھنٹے ہی ہیں ڈیس گھنٹے چھپن منٹ چار سیکنڈ 23 آورز 50 56 منٹ 4 سیکنڈ تو اس کو کہتے ہیں پرتبی کی گھونان گتی پری بھرمان گتی یا گوٹیشن گتی دیکھئے ساتھی ساتھ پرتبی کی ایک گتی اور ہوتی ہے جس کو ہم ملتے ہیں ریولیشن یا پری بھرمان گتی یا پری بھرمان گتی تو یہ پری بھرمان گتی کیا ہوتی ہے دیکھئے پری بھرمان گتی کیا ہوتی ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا ارث جو ہے وہ اپنی ایکسس کے ایراؤن گھونتی ہے اور ڈائریکشن میں آپ کو پچھلی ویڈیو میں سمجھائیے روٹیشن گتی کی جو ڈائریکشن ہوتی وہ کیا ہوتی ہے پچھن سے پورا پچھلی ویڈیو میں یہ ساری میں نے ڈسکس کری ہیں پچھن سے پورا ارث کیسے روٹیٹ کرتی ہے بیسٹ سے ایسٹ سائٹ کی طرف جیسے یہ آپ کی بیسٹ ہے یہ ایسٹ ہے یہ نورت ہے یہ ساؤت ہے یہاں ڈائریکشن لگتی ہے ایسٹ بیسٹ نورت ساؤت جو ارث روٹیٹ کرتی ہے وہ کیسے روٹیٹ کرتی ہے پچھن سے پورا کی طرف اس کی ڈائریکشن بھی اگر آپ سے پوچھی جاتی ہے گھوڑن گتی کی دشا کیا ہوتی تو گھوڑن گتی کی دشا ہوتی پچھن سے پورا تو یہ گھوڑن گتی کی ساری بات یں جیسے ہم نے دیکھا کی پرچھتی اپنی ایکسس پر تو گھوڑنے کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ یہ سن ہے تو سن کے یا سور کے بھی چار اور چکر لگاتی ہے مطلب اپنی ایکسس پر دھونی نہیں ہے لیکن ساتھی ساتھ یہ آگے بڑھتی رہتی ہے ایسے گھونتے گھونتے یہ آگے بڑھتی رہتی اور سن کے چکر لگاتی رہتی گھونتے پر کرمہ کر رہی ہے تو اس جو روٹیشن ہے اور جو آگے بڑھتی چلی جا رہی یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کو گھلتے ہیں ریولیشن یا پر کرمہ گھتی کیا بلتے ہیں ریولیشن یا کتنا ٹائم لگتا ہے تین سو پی سٹ سٹ ایک پٹے چار دن یا آپ کہ سکتے ہیں اپ روکسی میرے تین سو پی سٹ دن اور چھے گھنٹے کتنے یک دن میں کتنے گھنٹے ہوتے چوبیس تو ایک چوکھائی میں کتنے ہو جائیں گے چھے گھنٹے تو دیکھیں اس کو بولتے ہے ارث کا ریمیلیشن ٹائم کتنا ہوتا 365 آور 365 is 6 آور اور روٹیشن ٹائم یہاں پر آپ لکھا ہوگا اب دیکھیں دونوں گتی ہمیں پڑھنا جروری کیوں تھی یہاں پر آپ کو یہ چیز دیکھ رہا ہوگا ہمارا سال ہوتا ہے تو ہم اس کو نورملی 365 دن کا کاؤ کرتے ہیں اور جو ہمارا لیپ ہوتا ہے اس میں کتنے دن ہو جاتے ہیں جس میں 29 دن کی ہو جاتی ہے 366 دن کا ڈیس ہو جاتا ہے مطلب سال میں جو ڈیس ہے وہ 366 دن ہو جاتے ایسا کیوں ہوتا ہے جب یہ جو آرث ریمیلیشن ٹائم ہے اس کے بیش پہ سال ڈیس آئی ہوتا ہے ایک سال میں پورا چکر کاٹ لیتی ہے ہم کیا کرتے ہیں اپنی سبدہ کے لیے 1 by 4 day کو چھوڑ دیتے اب کیا ہوتا ہے 1 by 4 day کو 1 2 2 3 2 4 4 2 4 1 بن گیا اور یہ بات چھوڑ جاتا ہے اسی وجہ سے فروری جو ہوتی ہے 29 دن کی ہوتی یہ کہا ہی کتنے سال بات ہوتی ہر 4 سال بعد 1 4 دن آپ چھوڑتے جاتے ہے 4 سال جو روٹیٹ کر رہے جب پورا 1 بن جاتا ہے چار سالوں بعد تو اس کو اس میں جوڑ دیا جاتا ہے اور اسی سال کو ہم جانتے ہیں تو یہ میں نے آپ کو دونوں گتیاں سمجھا دی ارد کی روٹیشن گتی اور ریولیشن گتی اب لیکن روٹیشن گتی کا فائدہ کیا ہے اور ریولیشن گتی کا فائدہ کیا ہے دیکھیں یہاں سے دو گھٹنائے جو ہیں وہ جھڑی ہوتی ہیں دیکھیں روٹیشن جو ٹائم ہوتا ہے اس کی وجہ سے ہوتے ہیں دن اور رات روٹیشن گتی جو ہے وہ ہماری کس کے لیے جنمیدار ہے روٹیشن یا گھوڑن یا پری بھرمڈہ گتی جو ہے وہ کس کے لیے جنمیدار ہے وہ جنمیدار ہوتی ہے دن رات کا حونا جو آپ کی رات ہو جاتی ہے دن ہو جاتی ہے اور ریولیشن گتی جو ہے وہ کس کے لیے جمعیدار ہے ریٹو پریورتن یا موسم پریورتن جیسے آپ دیکھتے ہو گرمی آگئی سردی آگئی تو یہ سب جو ہوتے ہیں وہ ریولیشن گتی کے کارن ہوتے ہیں مطلب پری بھرمڑ گتی کے کارن ہوتے ہیں اور یہ یہ کس ویدے سے ہوتے ہیں دن راتھ پری کرم ارتکی کی ہوتے ہیں تو ہم یہی ایک چیز آپ کو دونوں ارتکی کو سمجھا دیئی ہیں پرتبی کی گتیاں روٹیشن گتی کیا تھی ریولیشن گتی کیا تھی اگری ویڈیو میں میں آپ کو سمجھاؤں گا دن رات کیسے بنتے ہیں اور موسم کیسے پریورتن ہوتا ہے دونوں گتیاں ہمیں کیوں پڑھنی بڑھی کیا ان کا چکر ہوا کافی لوگ ان گتیوں کے بارے میں نہیں جانتے ہو تو سمجھ جائیے اور میں نے اس میں روٹیشن کی بھی آپ کو پوری جو جو ابجیکٹیپ بن سکتے ہیں وہ بتا دیئے ریولیشن سے بھی جو ابجیکٹیپ بن سکتے ہیں وہ بتا دیئے پہلا تو آپ کو دون روٹیشن میں ٹائم دھیان رکھنا ہے ڈائیکشن دھیان رکھنی ہے اور کس کے لیے جنبیدار ہیں دن رات کے موسم پریورتن کے لیے پریورتن کے لیے اگر یہ ویڈیو میں ہم آپ کو بتاتے ہیں جو ان دونوں چیزوں کی ہم بات کریں گے دن رات کا ہونا اور موسم کرنا خوش رہی ہے مسکرات دے رہی ہے ڈائیکشن